کہ زفکار مرزا نے تو سکوٹ لینڈ یارڈ کو ثبوت پرہم کر دی ہیں لیکن سکوٹ لینڈ یارڈ پولیس کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ زفکار مرزا کی طرف سے واضح اور قریبیل ثبوت پرہم نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے ان کی کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی ازر جاوید دنیا نے اس کے نمائنے لندن سے جن کی آپ نے ریپورٹ بھی اس بارے میں دیکھی ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے ازر کہا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ جو ثبوت فراہم کیے داکٹر زلفکار مرزا نے وہ کریڈبل نہیں اور زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کیا معلومات ہیں آپ کے پاس مزید جی سوٹر یہ ہے کہ داکٹر زلفکار مرزا نے آج ملاقات کی تھی سکوٹ لینڈ یارڈ کے آفیسر سے اس یہ ملاقات تقریباً پنتالیس منٹ تک جاری رہی ملاقات کے اختیام پر داکٹر زلفکار مرزا نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ ثبوت جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں سکوٹ لینڈ یارڈ کو ڈاکٹر مہان فاروق مرزا نے لیکن ہمیں جو ہمیں سورسی سے معلومات حاصل رہی ہیں سکوٹ لینڈ یارڈ نے جب ان ایر ایویڈنس کا معاینہ کیا ہے تو ان میں زیادہ تر ریپیٹیشن نظر آئی ہے ان کا یہ کہنا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے مختلف ذرائع پر ہوتی رہی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ زیادہ کریڈبل ثبوت نہیں ہے اور زیادہ تر فون ریکارڈ اور میٹنگ منٹس دکھائے گئے ہیں جو جیسوں میں بند ہیں ملزمان ان کے بارے میں اور اس کے سکوٹ لینڈ یارڈ نے جب زلفکار مرزا سے پوچھا کہ یہ ثبوت کہاں سے حاصل کی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خریدے ہیں جبکہ سکوٹ لینڈ یارڈ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنے بڑے سکبود نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی کیس کو شروع کیا جا سکے یا اس کا فیصلہ کیا جا سکے بہت شکریہ آپ کا ازہر جاوید لندن سے ہمیں اپ گیٹس جا رہے تھے